اسلام علیکم کیا جانے ٹی ٹھا کو امیت کرتا ہوں سب دوست کے رئیے سے ہوں کے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں بہت رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہستا مسکراتا رکھیں تو آج ہمارے پاس آئے ہوئے مہمان تو یہ دونوں بھائی کیا کرتے ہیں تو آج کا ہمارا جب ٹاپک ہے وہ تین ایسے کام ہیں سعودی عرب میں جو آپ یہاں آکے لاکھوں روپے کھما سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے کام جو ہے وہ آپ پاکستان میں انڈیا میں کہیں بنگلہ دیش میں آپ کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں نئے ویزے پہ فریش ویزے پہ آپ کمپنی میں آنا چاہتے ہیں یا پھر ازاد آنا چاہتے ہیں فریش بندے کا یہ ہے کہ آپ کو کمپنی میں ہی آنا چاہیے لیکن کام آپ کو تھوڑا بہت بھی آتا ہے وہ کون سے تین کام ہیں تو کمپنی میں آدمی چل جاتا ہے اس سے کیا ہے کہ آپ کافی سارے پیسے کما سکتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے تین ایسے کام بھائیوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے آپ نے ویڈیو کو پھگا دیکھ لینا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن آپ نے ضرور دمانا ہے تو یہ بھائی صاحب سے آپ پہلے بات کریں گے سلام علیکم مقصود بھائی ہے ان کا نام اکارے سے ہے کیا کام کرتے ہیں الیکٹریشن الیکٹریشن یہ بیلڈنگ الیکٹریشن یعنی کہ بیلڈنگ ٹکنیشن ہے تو ماشاءاللہ کتنے سال ہوگئے سولہ سال ہوگئے سولہ سال ماشاءاللہ سولہ سال ہوگئے تو یہ بھائی بھی کیا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے انہی سے پوچھتے ہیں آپ سولہ سال پہلے کامپنی میں آئے تھے میں شروع سے ازاد ہی ہے شروع سے ازاد ہے ماشاءاللہ سے جس نے فریش آنا ہے پہلی بار آنا ہے اس کو کمپنی میں ہی آنا چاہیے صحیح ہے نا وہ تو کسی کا بہت سکل ہے تو اس حساب سے اس کی سائلنگی لگے گی نا تین سار سے پینٹی سو ریاب جو رہے ہیں اتنے تر لگ جاتی ہے یہ کام جو بلنگ لائنڈ کا ہے تکنیشن کا ہے یہ کتنے دنوں میں آدمی سیکھ سکتا یعنی اتنا کام سیکھ سکے تاکہ جب سعودیہ میں آئے کسی بھی کنٹری میں جائے کہ اس کو کوئی پروبلم نہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے اس کو سیکھنے کے لئے تھوڑا بہتا ٹائم تو لگتا ہے سال ہے اس نے نئے ویزے پہ آنا ہے صحیح ہے آج کار بیروزگاری تھی ہے پاکستان میں بہت زیادہ مشکل ہے تو بچے کیا سوچ رہے ہیں آج کار ان کو خود کو نہیں بتا کہ انہوں نے خرمیا کیا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹا ہم نے سیکھنا چاہیے یہ کام ایسی ہے وہاں سے پاکستان سیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سکول ہے جہاں آکے بھی کام سیکھ سکتے ہیں پیسل بیٹھتے ہیں کام کو سیکھ سائے لیتے ہیں یعنی جب آپ ادھر آئیں گے یعنی کہ پاکستان سے اگر آپ کو تقریباً 50% بھی کام آتا ہے تو ادھر کمپنی میں چل جائے یعنی تقریباً اگر اس کو ڈیلی بیلدنگ لائن کا کام ملے بندے کو جس نے نیا آنا ہے بیلدنگ لائن کا ڈیلی کام ملے ڈیلی ہو جائے ایک ڈیڑھ ماہ میں وہ ٹھینڈ آتا ہے ایک ڈیڑھ ماہ میں تقریباً اتنا ہو جائے گا کہ یہاں آکے فیل نہیں ہو سکتا اپنا روزگار سلا لے گا اپنا روزگار ہے تنخوا تقریباً کنی کو کام پنی چھو تنخواہ ہی ہیلپر ہوگا تو وہ ہی لگے گی پندرہ سو، اٹھارہ سو، دو ہزار دک یعنی دو ہزار دک بیلدنگ تکنینشن کا جو ہینا ماسٹر اس کی سیلری زیادہ ہوتی جو ابھی نیا سیکھیا ہے پہلی بارہ آنیا سعودیرب میں اس کی تنخواہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو ریال لگے گی تو آپ دیکھ لیں اگر کرنا ہے کچھ اگر آپ یہ سوچیں گے اگر بھائی نے ہمیں بتایا ہے ایک ڈیڑھ ماہ لگے گا چلو مان لیا چھ مہینے بھی لگ جاتا ہے لیکن اس سے تو اچھا ہے نا اس سے تو اچھا ہے اس سے تو اچھا ہے نا کہ یہ ہی سوچتے رہے ہیں میں نے کرنا کیا بس یہ ہی سوچتے رہے ہیں یہ دیکھیں کہ میں دس ہزار کی نوکری چھوڑ کے چھ مہینے ادھر زیادہ کروں گا لیکن آگے یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ نے کام سیکھے پر لاکوں روپیہ کمارا بھی تو ہے تو ان سے بات کرتے ہیں یہ اٹو لیکٹریشن ہے تو ان کا ما شا اللہ کتنا تجربہ ہے یہاں کتنے سال ہوگے مجھے تکریبان تیرہ سال ہوگے ماشا اللہ ان کو تیرہ سال ہوگے تو پاکستان میں ہی کام سیکھا تھا دونوں نے آپ نے پاکستان میں ہی کام سیکھا تھا زیادہ یہی پی ماشا اللہ سے ابھی ٹریج یہی پی ہوئی اپنا ہی کرتے ہیں ایک سال میں آدمی کو ہاتھ چیز کا پتہ چل جاتا ہے اسے حساب سے آدمی کر گیا کام اپنا ہی کرتے ہیں ماشا اللہ سے یہ بھی دونوں اپنا کام کرتے ہیں تو ان کو تیرہ سال ہوگے ماشا اللہ سے اگر اٹو الیکٹریشن کا کام آپ دیکھیں اس کی سیلری کتنی ہے وہ بھی کافی ہے سیلری آپ دکان وائز کسی کے پاس جوب کرتے ہیں ان کو پندرہ سو دوزار تک لے گا یہاں سو دی رہا ہے ایک سال دوزار تک کریں اپنی شعب کریں تو اس بھی تو لاکھوں روپیا کما سکتے ہیں دس بارہ لاغ روپیا کما سکتے ہیں لیکن ہم وہیں پر رکھیں گے لاکھ ڈیل لاکھ پر کیونکہ آپ لاکھ ڈیل لاکھ پر آرام سے کما سکتے ہیں کتنے دنوں میں یہ سیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً اس کو ٹھوڑا ٹائم پیلیٹ زیارہ لگا ہے مختلف گاڑی آتی ہیں مختلف گاڑی آتی ہیں آج کا تو الیکٹرونگ گاڑی آ رہی ہیں ایسے ہی ہے تقریباً سال دو سال کا آپ جب کسی شعب میں پاکستان میں جائیں گے ٹریننگ کرنے سیکھنے کے لئے آپ جب دو چار مہینے لگائیں گے یہ تو فری میں ہی لگیں گے لیکن جیسے جیسے آپ ٹھوڑا ٹرین ہو جائیں گے آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں پترہ سو ٹھا سو آپ کو ملے گا کام لیبر پارٹی میں بھی پترہ سو دوزار تک کام دیں گے ہونی چاہیے کام گاڑیوں کا زیادہ ہوتا ہے اس میں آہا اٹو الیکٹریشن میں یہ کام سے کام میٹرکت ہونا چاہیے تھوڑی بہت انگلیش تو جاتا ہو کہ یہ کیبل کس چیز کیا یہ پرزہ کس چیز کا یہ فیوز کس چیز کا یہ بلہ بھی یہ کس چیز کا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑی وقت زیادہ چاہیے تو اس کے لئے تقریباً سال ڈیٹھ سال اگر آپ دل لگا کے سیکھیں گے تو آپ سال میں بھی سیکھ سکتے ہیں تو اٹو الیکٹریشن کی یہاں پر سیلری دو ہزار تک ہے تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں کافی سارا کام ہیں ابھی آگے آنے والے وقت میں ان کا کافی سارا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کام ہے ماشاءاللہ سے سعودی عرب میں اٹو الیکٹریشن کا اور بینڈنگ ٹیکنیشن کا اور تیسرا کام جو ہے وہ ہے مکینک کا مکینکل یعنی کہ ڈیزل مکینک پٹرول مکینک تو وہ ماشاءاللہ سے وہ بھی یہاں پر کافی سارا کام ہیں اس کی جو سیلری ہے وہ بھی تقریباً برکشاہ دیری میں سارے پندرہ سو سے دو ہزار پندرہ سو سے دو ہزار وہ بھی جو وہاں پر ٹریٹر کا اور پیٹر کا انجن کھول لیتا ہے لیکن جو ماشنر ہے گاڑیوں کو انجن بنا لیتا ہے اس کو اٹھائی سو سے تین ہزار سیلری یہاں پر سعودی عرب میں ملتی ہے جو وہاں پر ٹرین ہے لیکن جو ٹریکٹر ریپیٹر کا انجن کھول کے بنا لیتا ہے وہ بھی یہاں پر ٹھارہ سو دو ہزار ریال تک کماتا ہے اور اس کی عزت بھی ہے یہاں پر تو یہ تینوں جو کام ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی بیسٹ ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا آپ پانچ دیس ہزار کی کہیں نوکری کرتے ہیں لیکن یہ کریں کہ آپ دو چار مہینہ چار اچھے مہینہ کہیں لگا کے آپ سیکھیں تو ہم بھی جب آئے تھے اپنا بچان کا وقت زیادہ میں پلاٹ بیچے ایتا تھے یعنی تقریبا ساٹھے زواران کو میله مجھے اگر آپ باہر آرہے لیکن یہ کریں کہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ چیزیں بن جاتی ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ محنت کرنے والے ہیں کام کرنے والے لیکن اگر آپ نے کام ہی نہیں کرنا تو پھر ضرورت نہیں ہے پھر آپ وہی رہیں وہ چیز بھی آپ زیادہ کریں میں نے ساٹھ ازار کا پلات بیچا ابھی ماشاءاللہ سے اپنا گھر ہے پلات ہے گوہوں کا مکان ہے الحمدللہ سارا کچھ ہے لیکن محنت کی ہے کام کیا ہے یہ نہیں کہ یہاں آکے کوشش کرنے سے کوشش کرنے سے ہے آپ یہ کام سیکھیں بھائی دو چار مہینے پانچ مہینے جیسے کہ مقصود بھائی نے بتایا ان کے کترے تقریبا دو مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں ایک سال میں آپ اٹو الیکٹریشن کا سیکھ سکتے ہیں یہ اور بھی زیادہ اس سے زیادہ ارننگ بھی ہوتی زیادہ پیسے بھی آپ کمان سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے مکانہ کا بتایا مکانہ کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ موٹر سیکل پیٹر اینجن کھوڑ کے بنا سکتے ہیں نہیں آپ کسی بڑی بھرکشاب میں چلے جائیں تو وہاں دو چار مہینے لگا لیں آپ کو تھوڑا بہت تو پہلی انداز ہے دو چار مہینے لگا کے آپ یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا کون سا ڈٹ کہاں لگنا ہے اور کون سا پسٹپ کیسے نکالنا ہے کون سا سلیٹ کیسے ڈالنا ہے یہ سارا آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تو صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے جو ہم نے کیا الحمدللہ سے امید کروں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے دوستوں تک شیئر ضرور کریں اور ہماری بات پر غور ضرور کریں تو بہت مہربانی محسوس بھائی سلام علیکم